ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ابراہیم راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں نواز شریف کا جو سعودی عرب کا دورہ فائنل ہو گیا ہے اس دورے کے دوران میاں نواز شریف اس حکومت کے خلاف کیا بہت بڑا ایک منصوبہ بنانے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے کیا بہت بڑی ایک پلاننگ کی ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے یہ تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ کن اقدام ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی سعودی ولی احد محمد بن سلمان اور سعودی شاہ سلمان سے بھی ملقاتیں ہوں گی اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف کا سعودی عرب کا دورہ جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے اور اس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ ایک خاص وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک فیصلہ کن قدم ثابت ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے میاں نواز شریف نے ایک بہت ہی خاص قسم کی منصوبہ بندی کی ہے اور یہ جو منصوبہ بندی ہے اس کو فیز وائز کیا ہے یعنی اس کے لیے پورا ایک بلڈ اپ جو ہے وہ گریجولی کیا گیا تھا وہ بلڈ اپ کیسے کیا گیا اس کی بھی تھوڑی سی مختصرن آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں ایک تو حسین نواز جو ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا حسین نواز کے چونکہ وہ سعودی عرب میں کاروبار بھی کرتے رہے ہیں اور ان کا بڑا وسیع پیمانے پر وہاں کاروبار تھا تو ان کے کئی ایسے کاروباری دوست ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں اور ان کا سعودی حکام میں بھی بڑا اثر و رسوخ ہے اور حسین نواز نے اپنے اسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی لندن میں کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات کروائی تھی جو شخصیات سعودی حکام اور سعودی شاہی خاندان کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ لندن میں حسن نواز کے دفتر میں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک خاص مشن پر اپنی ایک قریبی شخصیت کو یو اے ای بھیجا اور یہ شخصیت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی کسی وقت تقریریں بھی لکھتی رہی ہے اور ان کا جو بیانیاں ہے اس کو بنانے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے اور یہ شخصیت بھی کوئی تین ہفتے تک جو ہے وہ سعودی عربیہ میں رہی اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک بڑی خاص قسم کی پالیسی بنائی اور وہ پالیسی یہ تھی کہ تحریک انصاف کے اوپر جب وہ تنقید کرتے تھے جب وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے تھے جب وہ امران خان پر تنقید کرتے تھے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پر یعنی جنرل باجوا پر اور جنرل فیض حمید پر الزامار لگاتے تھے تو بڑی ہی حکمت عملی کے ساتھ وہ بار بار اپنی تقریر میں یہ بھی کہتے تھے کہ امران خان نے آخر کس کے کہنے پر اور کس کی سازش کے تحت اور کس کے ایما پر سعودی عرب جیسا جو پاکستان کا ایک بہترین دوست تھا اس کو ناراض کیا اور وہ بار بار یہ چیز دھوراتے تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر میں حکومت میں واپس آ گیا یا نون لیگ حکومت میں واپس آ گئی تو ہم جو ہے جس طرح سے وزر آدم امران خان کا ایک جھکاؤ ہے ترکی کی جانبیاں وہ ایک اور آزادانہ اسلامی بلوک بنانا چاہتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف جو ہیں وہ جو ایک الگ بلوک بنانے کی کوششیں ہیں ہم ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور سعودی عرب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور سعودی عرب کے لیے اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے کیونکہ ترکی جو ہے وہ بہت تیجی سے سعودی عرب کا ایک رائیول بن کر جو ہے وہ مسلم دنیا میں اُبر رہا ہے اور ترکی کی جو لیڈرشپ ہے اس بہت سے ممالک جو ہیں مسلم ممالک وہ اس کے قائل بھی ہو رہے ہیں اور وزیراعظم امران خان کا بھی جھکاؤ جو ہے وہ ترکی اور ملیشیا کی طرف جو ہے وہ رہا ہے اب اس میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتائیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں ایک انتہا پسند آدمی ہیں یعنی اگر ان کی کسی سے دوستی ہے کسی سے اچھے تعلقات ہیں تو وہ بہت اچھے تعلقات رہتے ہیں ان کے اور وہ نبھاتے ہیں ان تعلقات کو اور اگر ان کے تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو وہ پھر ایکسٹریم پیچ جاتے ہیں ایک انتہا پر جاتے ہیں اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے ان کے دامات کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے اور بہت اچھے تعلقات ہیں تو جب صدر ٹرمپ الیکشن ہار گئے باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ صدر ٹرمپ چوہے ہیں وہ الیکشن ہار گئے ہیں تو اس کے باوجود محمد بن سلمان نے تین دن تک جو بائیڈن کو مبارک بات کا پیغام نہیں بھیجا اسی طرح آپ کو وزیراعظم امران خان اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے درمیان دوستی اور پھر مخالفت کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتے ہیں مختصرن اور ساتھ ہی آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکیں گے کہ محمد بن سلمان کی جب کسی سے مخالفت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جب وزیراعظم نے جانا تھا نیو یارک یونائٹی نیشن کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کرنے کے لیے تو اس وقت محمد بن سلمان نے انہیں کہا تھا کہ وہ باراستہ سعودی عرب نیو یارک جائیں اس سے پہلے وزیراعظم جو ہیں وہ گے تھے جب امریکہ تو وہ باراستہ قطر گے تھے اور اس وقت انہوں نے قطر ائر ویز کی جو ایک نارمل کمرشل فلائٹ ہے وہ لی تھی اور محمد بن سلمان کو اس وقت کچھ تحفظات تھے کیونکہ اس وقت قطر کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے اس لیے جب سیکنڈ ٹائم پرائم نیسٹر نے امریکہ جانا تھا تو انہیں کہا گیا کہ وہ سعودی عرب سے جائیں اور اس سلسلے میں محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ سے وزیراعظم عمران خان کو اپنا تیارہ دیا کہ آپ اس تیارے میں امریکہ جائیں اگرچہ وزیراعظم اس وقت بھی ایک نارمل کمرشل فلائٹ سے امریکہ جانا چاہتے تھے اب جب پرائم نیسٹر امریکہ پہنچے تو وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے حوالے سے پوری بازی ہی پلٹ گئی اور وہ واقعہ یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے ترک صدر اور مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر وہاں ایک کانفرنس کروا دی عالمی کانفرنس اور وہ کانفرنس تھی اسلاموفوبیا کے متعلق اور وہ کانفرنس جو تھی اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی اور وہ ایک درست اقدام بھی تھا لیکن سعودی ولی اہد اس کے اوپر بڑے ناراض ہوگے کیونکہ سعودی ولی اہد کا یہ خیال تھا کہ ملیشیا ترکی اور پاکستان مل کر یہ تو اوائیسی کے مقابل ایک بلوک جو ہے وہ بنا لیں گے اب اس کے بار یہ ہوا کہ جب وزیراعظم عمران خان اسی تیارے میں یعنی محمد بن سلمان کا جو شاہی تیارہ تھا اسی تیارے میں جب وہ واپس انہوں نے وہاں سے نیو یارک سے پرواز کی تو میں اور دیگر پاکستانی کچھ صافی بھی وہاں موجود تھے نیو یارک میں اس دورے کو کور کرنے کے لیے تو اس پرواز کے تین گھنٹے بعد خبر آئی کہ اس پرواز کے اندر کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور اس پرواز کو واپس نیو یارک جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اب یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال تھی کہ تین گھنٹے دھائی تین گھنٹے ہو چکے تھے اس جہاز کو فلائی کیے ہوئے بارال وہ جہاز واپس لینڈ کر گیا اور جہاز میں موجود جو لوگ تھے ان سے جو ہماری بات ہوئی ان کا تو یہ کہنا تھا کہ پائلٹ نے فنی خرابی کا اعلان کیا تھا لیکن بعد میں انڈیان میڈیا نے اور کچھ پاکستانی جو میڈیا آؤٹلٹس ہیں انہوں نے یہ خبریں چلائیں کہ اصل میں محمد بن سلمان وزیراعظم عمران خان سے ناراض ہو گئے تھے اس کانفرنس کی وجہ سے جو کانفرنس انہوں نے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ فضاء سے ہی واپس بلالیا اور عمران خان سے ایک طرح سے شدید ناراضی کا اظہار کیا اور اس میں اہم بات آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگلے دن پھر وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کی جو نیشنل فلائٹ ہے نیشنل جو کیریئر ہے اس کے ذریعے یعنی ان کی جو سعودی عرب کی جو قومی ائرلائن ہے اس کے ذریعے انہوں نے فلائی کیا وہ واپس سعودی عرب آئے لیکن سعودی عرب جو ان کا ٹرانزٹ تھا وہ بھی کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھا کیونکہ ان کو کوئی وہاں پہ عالی حکام موجود نہیں تھے جو وہاں پہ ان کو ریسیو کرتے نہ ہی ان کی وہاں پہ جو ٹرانزٹ تھا ڈیر دو گھنٹے کا سعودی عربیا میں وہاں بھی کسی نے ان کو اچھے طریقے سے ریسیو نہیں کیا تو بارحل اس کے بعد یہ معاملہ تو ختم ہو گیا لیکن یہ خبریں ضرور چلیں کہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان سے ناراضی کا اظہار کیا تھا لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور اب ہم سب کو معلوم ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ وزیراعظم عمران خان سے خاصے ناراض ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کو مجبور بھی کیا گیا کہ پاکستان تین عرب ڈالر جو سعودی عربیا نے کرس کی صورت میں پاکستان کو دیا تھا جس کو ایک سوفٹ لون قرار دیا جارہا تھا وہ بھی پاکستان کو واپس کرنا پڑا تو اس پوری اپ کا دورہ ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس دورے کے لیے انہوں نے ایک بڑی ہی زبردست قسم کی وہاں پہ لابنگ کی ہے اور وہاں ان کے جتنے بھی دوست ہیں کاروباری دوست بھی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بطور وزیراعظم جو تین مرتبہ وہ پاکستان کے وزیراعظم رہے تو ان کا جتنا اثر و رسوخ ہے وہ سعودی عربیا میں استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کی وہاں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے اور سعودی شاہ سلمان سے ملاقات ہو سکے اور یہ جو ملاقات ہے اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ جو ایجنڈا ہوگا وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کا ایجنڈا نہ ہو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان کی سیاست پر بہت گہرا اثر و رسوخ ہے سعودی عرب سے اور جو دیگر عرب ممالک ہیں ان سے کوئی تیرہ عرب ڈالر کا ذرہ مبادلہ پاکستان آتا ہے جو کوئی 45 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے زیرے اثر دیگر عرب ممالک میں مقیم ہیں اور یہ ذرہ مبادلہ پاکستان نہ آئے تو پاکستان کی اکانومی مکمل طور پر کرپل کر جائے تو اس پورے کانٹیکس میں میاں نواز شریف نے اپنا یہ جو پتہ ہے سعودی عرب ولا یہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہاں وہ سعودی حکام کو یہ میسج دیں گے کہ اس سے پہلے جو یمن جنگ میں پاکستان نے اپنی افواج بھیجنے نہ بھیجنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس میں بھی ان کی مردی و منشاہ شامل نہیں تھی بلکہ وہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہوئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے سعودی عرب کی وہ فرمائش پوری نہیں کی تھی جو یمن جنگ میں پاک افواج کو بھیجنے کے حوالے سے تھی